اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آخر کیوں اور میرا نام ہے فریال وکار ناظرین بہت ساری ٹیکنالوجیز انٹریڈیوز ہو چکی ہیں پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی اور ہم لوگ سب اس کو بہت زیادہ استعمال بھی کرتے ہیں ٹیکنالوجی کبھی بھی بری نہیں ہوتی اچھا یا برا ہوتا ہے اس کا استعمال کہ ہم اس کو کس طرح سے اپنے استعمال میں لے کے آتے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ ہم لوگ اس پر بات کریں گے کہ پب جی اور ٹک ٹاک اور اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں اتنا زیادہ ایڈکٹڈ کر دیا ہے اپنے ساتھ کہ ہم اس کے پیچھے اپنی جان تک گواہ بیٹھتے ہیں افسوس کے ساتھ ہم نے حالیہ دنوں میں یہ خبر سنی کہ دو بچے آلموسٹ ابھی تک ایسے ہیں جو پب جی گیم کے پیچھے اپنی جان دے چکے ہیں اور پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو جب ٹک ٹک کی ویڈیوز بناتے ہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے ہیں ہاتھ ساتھ کا شکار ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑوں پر اتر آتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ گروپس میں تقسیم ہو چکے ہیں لوگ یہاں پہ یہ ہے کہ آخر کون ایسے لوگ ہیں جو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے گھروں کے اندر اگر ہم بات کریں تو ایک خاص حد تک ہمارے جس طرح سے پاکستان کے گھروں میں ہوتا ہے کہ تمام تر والدین ایسے نہیں ہوتے ہر کمیونٹی میں ہمارے یہاں ایسے لوگ نہیں ہیں جو اپنے بچوں کی یہ تمام تر ایکٹیوٹیز کو دیکھ سکیں اور بات صرف یہاں پر اب بچوں کی نہیں رہی ہے بات یہاں پہ بڑوں کی بھی ہو چکی ہے کیونکہ وہ بھی ایسے بہت ساری چیزوں کے ساتھ اتنے زیادہ انوالوڈ چکے ہیں کہ ان کو بھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں اقلاقیات ہماری ختم ہوتی جا رہی ہے بڑوں کا لحاظ ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے لیکن ہماری حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے ہمارے کون سے ایسے ادارے ہیں جن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تب چیزوں کے اوپر چیک ان بیلنس کرنا شروع کر دیں کہ جب وہ چیزیں نقصان پہنچانا شروع کر رہی ہیں یہاں پہ لوگ اپنی جانیں جو ہے وہ دیتے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک ان چیزوں پہ کوئی بھی کنٹرول ہمیں نظر نہیں آرہا ان چیزوں کو فلٹر نہیں کیا جا رہا ہم اپنی تمام تر انفارمیشن کی ساری ایکسس دے دیتے ہیں ان گیمز کو ان اپلیکیشنز کو اس کا ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے اور کیا ایسے فیکٹرز ہیں جو ہمیں مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم اپنی جان تک دینے پہ آ جاتے ہیں یہ سب کو جانیں گے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین عمر رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سائبر کرائم ڈیگل ایڈوائزر ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے میں ٹھیک ہوں عمر صاحب افسوس کے ساتھ ہم آج اس ٹاپک پہ بات کرنے نکلے ہیں کیونکہ دو بچے جن کا رپورٹ ہو چکا ہے ورنہ بہت سارے کیسز تو ایسے ہوں گے جو شاید رپورٹ بھی نہیں ہوتے جن کا پتہ بھی نہیں چلتا تو ان بچوں نے سیوشائیڈ اس لیے کی ہے کہ ہم سے پیرنٹس نے ان سے موبائل لے لیا کیونکہ ساری ساری رات وہ لوگ پب جی کھیلتے تھے اور ٹک ٹاکس یوز کرتے تھے اور اس طرح کی گیمز کھیلتے تھے تو ان سے انہیں روکنے پر انہوں نے سیوشائیڈ اٹیمٹ کر لی اب بات یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہمارے ملک کے اندر اتنی زیادہ ہمارے دماغوں کے اوپر ہمیں آکومائٹ جب کر لیتی ہیں اتنی زیادہ ہم کیوں ہو جاتے ہیں پہلی بات یہ اور دوسری بات یہ کہ کیا ہماری حکومتیں اس کے اوپر کوئی لار نہیں لگا سکتی ہیں کوئی آثورٹیز اس کے اوپر چیک ان بیلنس نہیں کر سکتی ہیں کہ ایکسیس آف ایبریتنگ اس بیڈ کا جو فارمولا ہے وہ ہمارے ملک میں یوز کیوں نہیں ہوتا کیا یہ اجازت ہے ہمیں کھلے عام کہ ہم پلے سٹور سے کوئی بھی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور اس کو بے دریک استعمال کرتے ہیں کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ وہ کتنی زیادہ ہمیں حامفل ہو سکتی ہے تو ان چیزوں کے لیے کیا کوئی کمانین ہے کوئی ہمارے لیے ایسے کوئی رولز بنائے گئے ہیں کوئی چیک ان بیلنس کے لیے آج تک کوئی حصول ایسا بنا ہے کہ جس کے تحت ہم کوئی سزا یا جزا کا کونسپٹ کر سکیں بہت ہی وائیڈ آپ کا کوئیسن ہے اور انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی یہ جب سے ہمارے ہاں یہ گیجٹس لوگوں نے استعمال کرنا شروع اور ان کا انڈیڈکشن ہوئی ہے یہ سسائیٹی میں انفورچنیٹلی ان کے اوپر پیرنٹل کنٹرول کسی قسم کبھی نہیں ہے بچے ہیں بچے مانگتے ہیں پیرنٹس سے اپنا ٹیلیفون اور وہ دے دیتے ہیں ویڈاوٹ ریلائیزنگ کے بچے نے کیا کونٹنٹ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور کیا کونٹنٹ اس نے نہیں ڈاؤنلوڈ کرنا ہے سو انفورچنیٹلی ہمارے ہاں کیونکہ اسی قسم کا کوئی کنٹرول ہے نہیں اور کوئی چیکنڈ بیلنس تو ہے ہی نہیں رہی بات کانون کی تو کانون کے تو ایمبیٹ میں ابھی فیلحال تو ایسی کوئی بات آئی ہی نہیں ہے کہ جدر آپ کا جب دل کرے اپنے جو اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے لگی ہیں تو اس پہ کانونی طور کے اوپر آپ کے اوپر کوئی چیکنڈ بیلنس نہیں ہوگا this is what your parent or the person who is possessing that gadget صرف وہی کنٹرول اس پہ لگا سکے گا اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ جی پی ٹی اس کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے پی ٹی بلکل کر سکتا ہے بٹ اگر وہ چاہیں کرنا چاہیں تو اس کو ایمپلیمنٹ کیونکہ اس لیے کیونکہ ریڈیلی ہمارے اپ سٹورز میں ہر کانٹنٹ آویلیبل ہے اس پہ اگر ایون دو مینچنڈ بھی ہو کے اباو ایٹین ہیں یا انڈر ایٹین ہیں that is clearly مینچنڈ بٹ یہ لوگ پھر بھی انفرچنیٹلی ہم لوگ جو ہیں وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں اور یہ this is going to be a damage جو ایرپیربل ہوگا اچھا یہ ایک چیز اور کہ ہمارے اوپر ایک ایسی کنیشن جو لگا دی جاتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی اپلیکشن ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں وہ ہر چیز کی ایکسیس مانگ دار سے اور آپ allow کرتے جاتے ہیں اس کو اس میں آپ کا microphone بھی ہے اس میں آپ کا سارا gallery کا data بھی ہے اس میں آپ کی location services بھی ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم کیوں دیتے ہیں ان کو ہمارے ملک کے اندر کوئی ایسا warehouse نہیں ہے جہاں پہ ہم لوگ اپنا خود کا data رکھ سکیں اگر ہم بات کریں دوسرے ممالک کی تو بہت سارے ممالک نے ایسا کیا ہے جن میں سنگاپورڈ بھی شامل ہے کہ وہ اپنا data access اپنے پاس رکھتے ہیں بے شک وہ ان کی بنائی ہوئے applications یوز کر رہے ہیں لیکن data ان کے country کے اندر ہی سارا رکھا جاتا ہے ہم لوگ بغیر دیکھیں سوچیں سمجھیں ہمیں پتا بھی نہیں ہے ہم یہاں کھڑیں ہمارا data کہاں کہاں پہنچا ہے ہماری location کہاں کہاں جا رہی ہے تو ان چیزوں کے اوپر کیا پاکستان ابھی تک کتنی ترقی نہیں کر سکتا دیکھیں سائبر لوگ پاکستان میں دو ہزار سولہ میں آیا تھا اور اس کے اندر میں آپ کو سمپل تھوڑا سا گائیڈ کرنے کوشش ہوں اس میں تین کی پوائنٹ کے اوپر سائبر لوگ پاکستان میں دو ہزار سولہ میں لیا گیا تھا اور وہ تین کی پوائنٹس یہ تھے کہ جب اس وقت ٹیررزم جو تھی وہ اپنی پیک پہ تھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہیٹ کانٹنٹ اگنس پاکستان میں کے انڈویجول کے حوالے سے آرہا تھا تو اس ہیٹ کانٹنٹ کو کنٹرول کرنا تھا نمبر ٹو ہرائشمنٹ اگنسٹ ویمن نمبر تھری آپ کا ایسا کانٹنٹ جو ایلیگلی ٹرانزیکشنز کر رہا تھا فینینچل ٹرانزیکشن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سائبر لوگ آیا گیا آپ اور میں اس وقت جس جگہ پہ جس نہج پہ ہم لوگ کھڑے میں ہیں سپیسیفکلی ان گیجٹس کو لے کے سمارٹ فونز کو سمارٹ ٹیبلٹس کو ان چیزوں کو لے کے ان کی انفرمیشن جس میں ہم پاس آن بلکل آپ نے بجا فرمایا کہ ان کی جو انفرمیشن ہم پاس آن کرتے ہیں اپنے ایمیل اکاؤنٹ ہم ان کو لکھ کے دیتے ہیں پاسورٹ ہمارے ان کے پاس جاتے ہیں یہ سارا کا سارا ڈیٹا ان کے پاس جبکہ یہ اس کے اوپر ایک بریک سٹیپ لگنا چاہیے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھورٹی وہ ہمیں اسی وقت وہاں پر روک لیا کرے ہماری انفرمیشن اس وقت ہم سب کا ہم سب کا جو ڈیٹا ہے وہ پوری دنیا میں it is going to be shared I'll give you an example چائنہ میں فیس بوک ان کے اپنا اپریٹ کرتے ہیں مسنجرز ان کے اپنے ہیں ہم لوگ انٹرنیشنل چیز یوز کرتے ہیں without realizing کہ ہم لوگ اپنے بارے میں سب کچھ انفرم کر رہے ہیں each and every movement ہم اپنی انفرم کر رہے ہیں پاکستان بننے کی اتنے سالوں بعد بھی یعنی کہ ہم ان سے اپیرنٹلی ایک آزادی لے چکے ہیں لیکن ذہنی طور پر ہم ابھی بھی محکوم ہیں اور ابھی بھی ہم ان کی غلامی ہی کر رہے ہیں کیونکہ ہم اتنا ریلائے کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شاید سب سے زیادہ نواب قوم ہیں کیونکہ نہ تو ہم نے خود کچھ بنانا ہے ہمیں applications بھی دوسروں کی بنائی ہوئی ہمیں download کرنی ہے ان کو use کرنا ہے اور ان کو use بھی اس طرح سے کرنا ہے کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ایک تو ہمارے یہاں خود سے اس طرح کی چیزوں کی inventions کی بہت کمی ہے جس کے اوپر کبھی focus نہیں کیا گیا کیونکہ practical approach ہمارے یہاں ہمارے educational جو institute ہیں ان میں practically تو سکھایا نہیں جاتا سارا theoretically ہی بتایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن جب ہم دوسروں کی چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی تو کوئی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کتنا کرنا ہے کتنا نہیں کرنا اب ہماری authorities جو ہیں وہ یہ سمجھ ہی نہیں رہی کہ ایک چیز اور ہے یہاں پہ ٹک ٹاک جس کو سب لوگ بہت زیادہ use کریں اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے آپ کی moral values بلکل ختم کر دی ہیں اس نے آپ کی اخلاقیات اس طرح سے destroy کی ہیں کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں نہ تو آپ انگریز رہے ہیں نہ ہی آپ پاکستانی رہے ہیں آپ درمیانی سے کچھ چیز بن کے رہ گئے ہیں اور آپ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بتا نہیں کتنے modern ہیں اور ہم بتا نہیں کیا ہیں آپ ان کے level پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں دوسری چیز یہ کہ اس نے لوگوں کو groups میں تقسیم کر دیا ہے آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ میں violence کو بھی avoid کرنا ہے ہم بچوں کو یہ جنگ اور اس طرح کی چیزیں اور یہ guns کا استعمال اور مارک اٹھائی اس طرح کی چیزیں نہ دکھائیں لیکن جب ہم ٹک ٹک دیکھتے ہیں تو لوگ اب اس کے اوپر سرد جنگ پہلے ہوتی تھی اب اس کے پر بقاعدہ ایک دوسرے کو دھمکیاں دی جارہی ہوتی ہیں دیکھیں کوئی بات میں کروں گا کہ یہ اتنا unsafe medium اس وقت بن گیا ہوا ہے اور اس کا جو usage ہے وہ بہت سارا ایسے crowd کے پاس ہے جو illiterate ہے uneducated ہے جسا بھی ہم تھوڑی دیر پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے تو اسی کو continue میں کروں گا کہ جب وہ information اور وہ data ایک illiterate آدمی استعمال کرے گا تو مجھے آپ خود بتائیں کہ اس کی negativity زیادہ پھیل جائے گی اور جب وہ negativity زیادہ طرف جائے گی تو naturally آپ غلط initiatives اور غلط steps لیں گے کیونکہ آپ کا mindset جو ہے وہ negativity کی طرف چلا جاتا ہے رہی بات وہ coming back to your first question کہ PUBG جو game آپ جس کا ذکر کر رہی تھے اور اس میں بچوں نے وہ attempt کر لی نہ دینے پہ تو that means کہ وہ اتنی addictive applications بناتے ہیں کہ جن سے بچے کا یا بڑے کا بھی mental level اتنا addiction کی طرف چلا جاتا ہے کہ وہ اس کا addict ہو دیتا ہے اور جب اس کو وہ چیز addict کو جب آپ اس کا وہ نہیں دیں گے تو پھر eventually کیا ہوگا اس کا وہ repercussions آئیں گے اور جب اس کو repercussion آئے گا تو وہ اس کے لیے کوئی بھی drastic step لے لے گا initiative لے لے گا تو آپ اور میں تو اس کو counter کر ہی نہیں سکتے ہیں یہ حکومتوں کا کام ہے law draft ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ draft نہیں ہو سکتا یہ implement نہیں کیا جا سکتا ہے یہ بالکل implement کیا جا سکتا ہے بٹ ان سارے control کو پیچھے سے government نے control کرنا ہے it's not about us ہمیں اپنی جگہ پہ as responsible citizens ہم لوگوں کو اپنا فرض نے بانا ہے کہ ہم نے کیسے ان چیزوں کو control کرنا ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے but overall اس کو control جو ہے that is going to be done by the government وہ ہی رن کر سکتے ہیں اس کو اور یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ اگر ہم سائبر کرائم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ہمیں بڑا سب کو ایک بڑا ایک بڑا سیکیور سا ماحول لگنے لگ گیا تھا جب ہمیں پتا چلا سائبر کرائم law آ گیا ہے اب یہ نہیں ہو سکے گا اب وہ نہیں ہو سکے گا تو کیا اس طرح سے ہم لوگ safe ہیں اب جس قسم کے applications آ گئی ہیں جس طرح سے خود ہم اپنا data access دیتے ہیں تو کون ذمہ دار ہوگا اگر سائبر کی issues آئیں گے یا اس طرح کے crimes جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے کیا یہ سارے مسائل ہمیں سائبر کرائم کی طرف بھی lead کرتے ہیں دیکھیں جی eventually let's say کہ suicidal attempt جو ہوتی ہے وہ as an individual ایک بندے کا اپنا ذاتی فیصلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں اگر آپ کسی کو drag کرنا کی کوشش کریں کہ یہ murder ہے تو وہ تو unless and until proven اس سے پہلے یہ پتہ نہیں لگ سکتا ہے ہمارے ہاں جو سائبر crime law enact کیا گیا ہے اور یا اس کو فیل میں لے کے آیا گیا ہے اس کی اس وقت investigating authority جو ہے that is FIA federal investigation agency so FIA کے پاس eventually اس وقت harassment cases زیادہ ہیں money transaction کے cases جو internet کے اوپر ہوتے ہیں اس کے زیادہ ہیں یا hate content کو وہ زیادہ دیکھ رہے ہیں اس وقت اب ہم جس جگہ میں میں اور آپ argument کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ابھی تک فی الحال نہ کوئی complaint ہے نہ اس کا کوئی control ہے نہ اس کے بارے میں کوئی section elaborate کیا گیا ہے یہ تو eventually ہم لوگوں کو دوبارہ سے government of Pakistan کو یہ bill pass کرانا پڑے گا amendment کروانی پڑے گی کہ جس میں یہ چیزیں اب ان کو highlight کر کے لے کے آنی پڑیں otherwise تو we are going towards a black hole control جس کا کوئی end نہیں ہے اور وہ continue ہوئے جا رہے ہیں ہوئے جا رہے ہیں اور وہ ہوئے جا رہے ہیں اچھا ہم سن رہے تھے قبروں میں بھی ہم نے دیکھا ہمیں بہت سارے لوگوں کی طرف سے بھی پتا چلتا رہتا ہے کہ government کوشش کر رہی ہے government ان ساری چیزوں کے اوپر اب control کرے گی even یہ PUBG کے بارے میں تو خاص طور پر بات کی گئی تھی کہ اس کو تو بند کر دیا جائے گا police نے بھی اس پر یہ فیصلہ کیا لیکن پھر اس کے اوپر اتنا ڈیلے کیوں کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے لئے کتنا ٹائم ریکوائیڈ ہو سکتا آپ کے خیال سے دیکھیں آج سے کچھ سال پہلے if I'm not wrong بلکہ مجھے کریکٹ کر دی جیگا آج سے کچھ سال پہلے یوٹیوب انہوں نے بین کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ ہوا بھی for a certain while اسی طریقے سے کہ کہتے ہیں آپ کے ٹوٹر کو یہ بین کرنے لگے تھے ٹھیک ہے سو ایسا نہیں ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے ہم یہ ساری ایپس اگر یہ والی ایپس جو ہے اگر بین کر سکتے ہیں تو why not we can بین سپیسیفی کانٹینک which is اڈیکٹیو اور which leads towards نیگٹیوٹی تو یہ ایسا ممکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے this is possible this is 110% possible کہ اگر گورمنٹ چاہے اگر حکومتیں چاہے ہمارے پارلمنٹیرینز چاہے تو ان چیزوں کے اوپر action لیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اس کی regulatory authority جو ہے that is PTA سکریہ عمر صاحب اور اپنے ناظرین کو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہی جو ہم سب کی آپ سے بھی request ہوگی کہ جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے گھر پہ کنٹرول کرنے کی اپنے بچوں کی activities پہ کنٹرول کرنے کی بلکہ یہ سارے problems problems اب صرف بچوں کی نہیں رہے بلکہ سب لوگ ہی اس میں شامل ہونے لگے ہیں تو ہم سب کو individually اپنا اپنا جو ہے وہ تذکرہ کرنا ہے اپنا اپنا اتصاب کرنا ہے ابھی ہم لوگ اور بھی لوگوں سے اس حوالے سے بات کریں گے ایک break کے بعد بارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا welcome back ناظرین ہم ایک برفر سے حاضر ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جنید رسول psychiatrist سنچکے ہیں لوگوں نے سوچائٹ کی ہیں لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا ہے لوگ گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں مختلف گیمز ہیں اس میں خاص طرح پر بھی پب جی کی وجہ سے بچوں نے سوچائٹ کی ہے کیونکہ انہیں گیم سے روکا گیا انہوں نے اپنی جان دے دی ایسے کون سے فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ جو ہمیں اتنا زیادہ ان چیزوں کے ساتھ انوالف کر دیتے ہیں کہ ہم سوچائٹ تک کر لیتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو جو سوچائٹ ہے اس پہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ جو خودکشی ہے سوچائٹ ہے اس میں نوے فیصد لوگ جنہوں نے آج تک خودکشی کی ہے اس میں نوے فیصد کو کوئی نہ کوئی ذہنی بیماری تھی اور دس فیصد صرف ایسے تھے جن کو کوئی بیماری نہیں تھی تو جو ذہنی بیماریاں جس میں سویسائٹ کا رسک ہوتا ہے اس میں ڈپریشن ہے سب سے اہم سکزوفرینیا اس میں اہم ہے بائی پولر ڈس آرڈر ہے نشہ و رشیہ کا استعمال بہت اس میں ہے اہم جو لوگ کرتے ہیں ان کو رسک ہے اس کے علاوہ کچھ شخصیت کی کوئی پرابلمز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے لوگ کا رجحان ہوتا ہے سویسائٹ پہ تو ایک تو یہ وجہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ سویسائٹ کے طرف ان کا رجحان ہے اس کے علاوہ یہ جو گیمز کچھ آئی ہیں جس میں آہ وائلنس ہے جا یا جس میں کچھ آہ گروپ میں آہ بیسیکلی گروپ بنا کے لوگ گیمز کھیلتے ہیں یہ جو آہ پب جی ہے اس کو اگر آپ سرچ کریں تو یہ کچھ لوگ گروپس بناتے ہیں آپ اس میں فائٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو بگرا بھلا کہتے ہیں انسلٹ کرتے ہیں کوئی عزت بیستی والا معاملہ بھی آ جاتا ہے اور اس میں انسلٹ والا اور اتنا زیادہ انوالو ہو جاتا ہے اس میں انسان کہ یہ اس میں ریسک ہے کچھ ویڈیو گیمز میں تھوڑا سا اس طرح کا بھی معاملہ ہے کہ اس میں جس طرح نشاور اشیاء کی عادت پڑ جاتی ہے کہ آپ رہ نہیں سکتے اس چیز کے بغیر جس طرح الکوہل ہے باقی ڈرگز ہیں وہ لے بغیر ریلیکس نہیں ہو سکتا اسی طرح یہ کچھ گیمز ہیں اگر آپ نہ کھیلیں ان کی عادت ہو جائے تو پھر یہ پرابلم آ جاتا ہے یہ جو ایونٹ ہوا اس میں اس بچے کو اس لڑکے کو عادت تھی گیم کھیلنے کی منع کیا گیا اس نے بات نہیں مانی اور ہو سکتا ہے جو میں نے چار بیماریاں بتائی انہوں میں سے کوئی بیماری ان کو ہو جس کی وجہ سے ان کا رجحان خودکشی کی طرف تھا پہلے سے تو یہ آئی تنگ بڑی اہم بات ہے کہ خودکشی کی وجہات میں ذہنی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے اور یہ جو ویڈیو گیمز ہیں ان کا بلکل ویسے ہی ذہن پر اثر ہوتا ہے جس طرح نشہ ورشیہ کا اثر ہوتا ہے اور بار بار عادت پڑ جاتی وہ کام کرنے کی یونگ ایج سے اگر آپ وائلنس والی گیمز کھیلتے ہیں آپ کی پوری پرسنالیٹی پھر اسی طرح کی ڈیویلپ ہوتی ہے مطلب ہم بچوں کی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں تو ہم اگنور کر دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اچھا یہ تو بچہ ہے کوئی بات نہیں لیکن ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ بچہ بچپن سے جس پرسنالیٹی کے ساتھ گرو اپ کر رہا ہے وہ اس کی پرسنالیٹی کا حصہ بن جائے گا وہ ہمیشہ ویسا ہی رہے گا تو یہ بتائیے گا کہ کیونکہ آپ سے پہلے ہماری ایک لیگل ایڈوائزر سے بات ہوئی سابر کرائم کے حوالے سے انہوں نے ہمیں یہ واضح بتایا کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی اس طرح کے قوانین ابھی تک نہیں ہیں کہ ہم کوئی اپلیکیشنز کے اوپر کوئی فلٹرز لگا سکیں کوئی ان کو لیمٹیڈ کر سکیں کوئی گیمز کو لیمٹیڈ کر سکیں یا ٹک ٹاکس ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں جنہوں نے معشرتی خرابیاں بہت زیادہ پیدا کر دی ہیں تو گورمنٹ تو اس پہ کچھ نہیں کر رہی یہاں پہ ذمہ داری جو ہے پیرنٹل کنٹرول ہمیں کرنا ہوگا ہماری پیرنٹس کی گھر کے بڑوں کی ذمہ داری بنتی ہے تو وہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بچوں کے مائنڈ سیٹس کو پھر کس طرح سے چینج کریں اس کو بھی پوزیٹیویٹی کے ساتھ میرے خیال سے اب پیرنٹس کو ضرورت ہے کیونکہ اگر اس طرح سے کریں گے موبائل چین لیا پابندی لگا دی تو بچے اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں اپنے پیرنٹس سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اب پیرنٹس کس طرح سے اس چینج کو اپنے بچوں کی پرسنالیٹی کے اندر لے کیا ہیں یہ جو ویڈیو گیمز اگر کسی کو بھی کھیلنے کی عادت پڑ گئی ہے تو اس کو فوری طور پر اسے چھیننا یہ ذرا ختمناک ہوگا وہ اگر دم سے ریاکشن بہت دارہ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو گیمز بیسکلی بچوں کو یا ینگ لوگوں کو تھوڑا سا انگر بڑھا دیتی ہیں اس میں کیونکہ وائلنس ہے تو اس کی بلکہ مثال یہ دیتے ہیں کہ انسان جو اس کے پانچ قریب ترین لوگ ہوتے ہیں ان کی جیسی پرسنیلیٹی کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے پانچ لوگ جو آپ کے قریب ہوں گے انہی جیسے ہم بن جاتے ہیں یہ ویڈیو گیمز میں بچے گھنٹوں رہتے ہیں ہم آپس بہت سے لوگ آ رہے ہیں بچے جو اور بڑے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھے چھے گھنٹے آٹھ آٹھ گھنٹے وہ گیمز کھیل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جاگتی حالت میں اتنا وقت اس کے ساتھ گزر رہا ہے تو وہی ان پہ اثرات آئیں گے تو والدین کو اس بارے میں ایک دن پہلے شروع سے اس کو منع کرنا چاہیے آج کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے کہ سکرین ٹائم لیمٹ ہونا چاہیے بچوں کا بھی اور بڑوں کا بھی آج کے لگر آپ یہ نوٹ کریں کہ ہر بندے کا سکرین ٹائم تیت بھندے سے زیادہ ہے تو یہ کافی پرشان کن بات ہے کہ دن کا اتنا حصہ اس کام پہ ہمارا لگ رہا ہے تو ایک تو شروع سے بچوں کا سکرین ٹائم لیمٹ ہونا چاہیے جو وہ گیمز کھیل رہے ہیں اس کے بارے میں پیرنٹس کو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنے کہ کیا گیمز کرینا کہ بچے نے خود وہ دیکھ لیں کہ یہ سیف ہے بچے کے لیے یہ نہیں ہے تو یہ آج تنگ کرتے ہیں ہمیں کوئی ضروری کام بھی نہیں ہے تو ہم صرف کیا کرتے ہیں سکرول اپ سکرول ڈاؤن کرتے جا رہے ہیں کوئی یوسفل کام بھی نہیں ہے اس میں ہمارے قریب بیٹھے لوگوں سے ہم دور ہو گئے ہیں لیکن ہمیں فکر ان دور بیٹھے لوگوں کی ہے ہمیں فیس بک پہ ہمیں ٹویٹر پہ ہمیں انسٹاگرام پہ ہمیں ہر جگہ پہ ان لوگوں کی یاد ستا رہی ہے جو پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے اور جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے قیمتی ریلیشنشپ ان کو ہم لوگ بالکل اگنور کر دیتے ہیں اس پہ کیا کہیں گے اب اس پہ تو یہاں پہ صرف بچوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو سب کا مسئلہ ہے رائٹ آپ نے بہت ایمپورٹنٹ ایک بات کو ہائیلائٹ کیا ہے اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم ہم بات کر رہے تھے ڈرگز کی کہ ڈرگ ایڈکشن ہوتی ہے یہ ویڈیو گیم ایڈکشن ہے اس کے علاوہ ایک اور جو ایڈکشن ڈیویلپ ہو رہی ہے وہ سکرین ایڈکشن یعنی سکرین پہ ڈیپینڈنٹ رہنا اور سکرین پہ بھی زیادہ تر میرا مقصد ہے بتانا سوشل میڈیا یعنی جس میں یہ جو سوشل میڈیا آپ جتنی بھی ہیں فیس بک سمید انسٹرگرام ہے جس میں انسان کی سیلف کے بارے میں زیادہ ہم آپ دوسروں کو بتاتے ہیں تو اس پہ جو ہے بار بار ہم چیک کرتے ہیں اپنے میسیجز بار بار دیکھتے ہیں کتنی لائک سوئی ہیں کیا ہوا ہے سب کچھ سارا اس میں کمپیرزنز آ رہے ہیں سیلف ایمیج کا پرابلم آ رہا ہے اپنا جو اپنے آپ کا سیلف ایمیج ہوتا ہے کہ ہم شکل میں کیسے ہیں اس بارے بہت زیادہ عجیب و غریب انسان کی سوچیں آ رہی ہیں تو اس پہ بھی کنٹرول کرنا ضروری ہے اور اس میں سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ جو ہماری انسان کی جو ضرورت ہے وہ انسانوں کے ساتھ ہے اس ٹائم ہم ورچول ورلڈ میں رہنا شروع ہو گئے ہیں جو سب سے جو ڈینجرس بات ہے کہ ہمارا ہیومن انٹریکشن لوگوں سے کم ہوتا جا رہا ہے اور ایک ورچول ورلڈ فیس بوک یا اس طرح کی کوئی چیز ہے اس میں ہم لوگ فوکس ہوئے ہیں اور اس میں میں نے ایک دو لوگوں سے یہ ڈسکس تو آپ یہ نوٹ کریں گے کہ لوگ باتچیت کرنے میں اتنے اچھے نہیں لگ رہے لیکن میسیج کریں تو اس میں بڑا اچھا سمیسیج جاتا ہے یعنی اتنے فلوئنٹ ہے لکھنے میں میسیجنگ میں لیکن وربل سکیل زود کی اتنی ڈیویلپ نہیں ہے کیونکہ وہ سارا ان کا اس طرح ایشو اس کو بھی آپ کسی ہم دیکھتے ہیں یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ایڈکشن ہو گئی اس کو سگرٹ کی ایڈکشن ہے اس کو فلانچیز کی ایڈکشن ہے اس کو اس نشے کی عادت ہے یہ جو موبائل فون کو ہر وقت ہاتھ میں رکھنا ہے گیمز ہیں اپلیکیشنز ہیں وہ تو بعد میں آتی ہیں پہلے تو آپ اس چیز کو ڈیوائز کو استعمال کرتے ہیں اس کو اتنا زیادہ اس کا کریزی ہونا اس کے پیچھے اس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہو رہا تو یہ بھی کیا کسی قسم کا پھر منٹل ڈیس آرڈر کی طرف آپ کو لیڈ کر سکتی ہیں اس طرح کی چیزیں اگر ہم اس کو سمپلی فائے کر کے انڈرسٹائن کریں تو ہمارے پاس چوبیس گھنٹے ہے پورے دن میں ان چوبیس گھنٹوں میں چھے سے آٹھ گھنٹے تو ہماری نیند ہے سولہ گھنٹے کا ٹائم جو ہم جا کے گزارتے ہیں اس میں بھی آٹھ گھنٹے ہمیں کام کرنا ہے آن ایوریج یہی ہوتا ہے آٹھ سے دس گھنٹے کام کرتے ہیں اس کام کے دوران اور بعد میں اب آپ خود حساب لگا لیں اگر پانچ گھنٹے سے اوپر یا تین گھنٹے سے اوپر سکرین ٹائم ہے تو کتنا ٹائم اس پہ لگ رہا ہے تو یہ ڈیپینڈنسز پہ اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ انسان کی سوشل ایکٹیوٹیز ختم ہو رہی ہیں اور ایک ورچول ورلڈ میں انسان رہنا سے اچھا اور ڈاکٹر صاحب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہی سارا موبائل کا ہے ہمارا تو سارا کام ہی کمپیوٹرز کا ہے تو ان لوگوں کو بھی تو کوئی ڈیویین چاہیے نا ٹائم کی ان کی سوشل لائف بلکل ختم ہو جاتی ہے ساتھ بیٹھا بندہ بلکل ایسے ہوتا ہے کہ وہ ہے ہی نہیں یہ آپ کے بڑا اچھا سوال ہے کہ کچھ لوگوں کا جو بزنس یا کام ایسا ہے جو سوشل میڈیا اور اس کے حوالے سے چلتا ہے تو آئی ٹھنگ وہ بھی جب اس کو دیکھتے ہیں وہ بھی خاص ٹائم تک کریں آٹھ گھنڈے کام کریں دس گھنڈے کام کریں کچھ تو اس پر رکھ سکتے ہیں لیمٹ ہم ہمارا پرابلم یہ آرہ ہے کہ ہمارا فون ہمارا جو میسیجنگ ہے ہمارا یہ چوبیس گھنٹے آن ہے ہمارا مائنڈ ہر وقت ہماری جو توجہ ڈیوائیڈیٹ ہے کہ بھئی اب یہ میسیج آیا اب اس کو جواب دینا ہے ایک جو پیس او مائنڈ اور لیکسیشن پرسنل کوئی ٹائم نہیں مل رہا مطلب ہم بڑوں سے سنتے ہیں کہ پہلے لوگ جو ہیں وہ چار گھنٹے کی پانچ گھنٹے کی آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے تھے آٹھ گھنٹے کی نوکری کرتے تھے اب موبائل فون کی ورہ سے وہ چوبیس گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں چوبیس گھنٹے ہم لوگ اپنی نوکری پہ ہوتے ہیں تو یہ بتائیے کہ راکسٹاپ کے پیرنٹس کے لیے ہماری کمیونٹی کے لیے سوسائیٹی کے لیے کیا میسیج ہوگا رائٹ آئی ٹھنگ اس میں میرا یہ خیال ہے کہ جو آہ سوشل میڈیا آہ موبائل اور اس طرح کی گیمز کا جو استعمال ہے نا اس کو آہ لیمٹ کرنا چاہے اس کو نا ایک کوئی بھی چیز حد سے اگر بڑھ جائے وہ نقصان دے ہوتی ہے اور اس میں سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ جو آہ ٹیکنالوجی ہے آہ ٹیکنالوجی آس سچ صحیح غلط نہیں ہوتی یعنی اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ ٹیکنالوجی خراب ہے اور یہ پرابلم ہے ٹیکنالوجی ایک ٹول ہے ہم اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں یہ صحیح غلط ہوتا ہے اور کسی بھی چیز کی زیادتی خراب ہے یعنی اگر کوئی سوتا ہے اگر بہت زیادت سوتا ہے وہ بھی نقصان دے کوئی اگر گیمز کھیل رہا ہے ہر وقت کھیل رہا ہے وہ بھی نقصان دے تو ہر چیز اپنے وقت پہ اپنے مناسب مقدار میں اچھے لگتی ہے تو آئی تنک اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے اور گیمز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پیرنٹس مانیٹر کریں بچہ کیا گیمز کھیل رہا یہ والدین کی زمینداری ہے کہ وہ یہ مانیٹر کریں اور وہ آئی تنگ ہمیں ایز اپ سسائیٹی میں پریشر گروپس بنانے چاہیے جو اس کے بارے میں قانون سازی کریں اور اس کے بارے میں جو بھی ہم اس میں کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے پہلے اویینس جیولپ کریں بہت بہت آپ کا شکریہ اور اپنے دیکھنے والوں سے یہی کہنا چاہیں گے کہ یہ جو چیزیں ہمارے معشرتی بگاڑ کی وجہ بن رہی ہیں جہاں پہ ہماری سوشل ویلیوز ڈسٹرب ہو رہی ہیں جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو یا بڑوں کو اپنے قیمتی رشتوں کا احساس نہیں رہا ہے جہاں پہ ہم لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جو گیم میں ہو رہا ہے وہ ہی ہمیں ایکچولی میں کرنا ہے تو یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے اور ہم سب کو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی ہم ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ہم لوگ اس وقت ویلنگ ویز میں موجود ہیں ڈاکٹر صداقت علی ہمارے ساتھ موجود ہیں سلام علیکم ویلیکم سلام سب سے پہلے تو میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ عام طور پر یہاں پہ ہمارے یہاں ہم لوگ زیادہ بات کرتے ہیں کیمیکل ایڈکشن کے حوالے سے کہ جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ نشاب اور چیزوں کی لوگوں کو ایڈکشن ہو جاتی ہے لیکن جو نون کیمیکل ایڈکشن ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنتی جا رہی ہے جو کہ انڈرلائن چل رہا ہے لیکن ہم لوگ اس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کرتے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ کیونکہ آپ دونوں چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں یہ بتائیے گا کہ کیا ایسی بھی ایڈکشن ہیں ایڈکشن کرتی ہیں کہ جو آپ کو موبائل فون سے یا اس کی کسی فیچر سے یا کسی گیم سے یا کسی ویب سائٹ سے یا کسی ٹک ٹاک سے یا کسی بھی ایسی چیز سے ہو سکتی ہے ایسا بھی کچھ ایڈکشن کرتا ہے ایک کیمیکل کی وجہ سے جسے ڈوپامین کہتے ہیں اور یہ انسان کے دماغ میں کیمیکل پیدا ہوتا ہے اور یہ سبسٹینسز سے بھی ہو سکتا ہے یعنی ڈرگز سے بھی ہو سکتا ہے یہ ڈرگز کے بغیر کسی ایکٹیوٹی سے بھی ہو سکتا ہے حتیٰ کہ کوئی گول سیٹ کریں یا کوئی بھی ہم سوچے کام کرنے کے بارے میں اور وہ ہو جائے تو اس سے بھی تھوڑا بہت ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے جیسے آپ نے ایک ایس ایم ایس کسی کو لکھا اور اب آپ کو پتا ہے کہ اس کا جواب آئے گا انٹیسپیٹ کریں تو تھوڑی دیر میں جب جواب آتا ہے تو دماغ میں ایک کیمیکل یعنی ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے جس سے کہ پر جوش فیل کرتا ہے انسان اچھا محسوس کرتا ہے اور پھر وہ اسے ریپیٹ کرتا ہے ریپیٹ کرتا ہے تو پھر وہی چیز ہوتی ہے یہ جو ڈوپامین ریلیز ہے یہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے یعنی ڈوپامین ریلیز جو ہے وہ براہ راست ڈرگز استعمال کرنے سے ہو سکتی ہے یہ کسی فیزیکل ایکٹیویٹی سے ہو سکتی ہے یہ کھانے پینے سے بھی ہوتی ہے یہ کوئی بھی گول سیٹ کریں کوئی بھی آپ حدف تیہ کریں ٹارگٹ تیہ کریں اور پھر تھوڑی دیر بعد اگر آپ اسے اچیو کر لیتے ہیں تو یہ اس سے ہوتی ہے یہ جیسے ویڈیو گیمز ہیں لوگ پتا ہوتا ہے کہ یہ ایکشن لیں گے تو اس کے نتیجے میں یہ ہمیں سکور ملے گا یا کوئی چیز کام یا بی کے نام پہ ہمیں ملے گی یا لوگ ٹک ٹاک پہ جاتے ہیں تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ ون بائی ون ٹک ٹاک جو ہے وہ اس چیز سے وہ انجوئی لائکس اور فالورز کتنے ہو گئے اس کے کتنے ہو گئے میرے کتنے ہو گئے یہ دیکھتے ہیں تو بنیادی فیکٹر وہی ہے کہ انسان کے دماغ میں جس ایکٹیویٹی سے یا چیز سے ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے وہ چیز ہمیں بہت اچھی لگنے لگتی ہے ہم پہ اسے بار بار کرنے لگتے ہیں پھر اس کی کوئی حد نہیں رہتی پھر اس کو کوئی جگہ مقصود نہیں ہے پھر اس کا کوئی وقت محسوس نہیں ہے تو وہ کنٹینوسلی کسی کی چیز کے ساتھ ابسیسٹ ہو جانا اس چیز کو اڈکشن کہتے ہیں جبکہ آپ کے دوسرے کاموں کا مسلسل حرج ہو رہا ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک تو ہم اپنے کاموں کا بھی حرج کرتے ہیں پھر ہم اپنے ٹائم کا حرج کرتے ہیں ہمارے پاس سراؤنڈنگز میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ہماری ان ایکٹیویٹیز سے بڑے متاثر ہوتے ہیں مطلب بچے جس طرح سے ابھی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ پب جی کی وجہ سے بچوں نے سیوسائیڈ اٹیمٹ کر لی تو ٹک ٹاک کی وجہ سے بھی لوگ ایسا کر لیتے ہیں پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جگڑوں پر اتر آتے ہیں دشمنیاں ہو چکی ہیں ہمارے ہاں لوگ گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے اور کیونکہ ہماری کوئی پالیسی ایسی نہیں ہے ہمارے انفرمیشن ٹیکنالوجی کے جو ادارے ہیں وہ اس کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہے تو میرے خیال سے کہ اب ہمیں خود ہی کرنا ہوگا مطلب پیرنٹل کنٹرول بچوں کے اوپر ہونا ہوگا ابھی یہ بتائیے گا کہ کیا ان گیمز کے اندر ایسے کونسے فیکٹرز ہیں جو اتنا ایڈکٹر کر دیتے ہیں یا پھر آپ کو سوسائیڈ تک اٹیمٹ کرنے کو آپ کو یہ امادہ کر دیتے ہیں کوئی شخص سوسائیڈ جب اٹیمٹ کرتا ہے تو وہ ایکسٹریم سٹپ ہو یہ امکان نہیں ہے کہ پب جی گیم نہ کھیلنے کی اجازت ملی تو کسی بچے نے خودکشی کر لی ایسے بچوں میں پہلے سے ہی خودکشی کے حالات سازگار ہو چکے ہوتے ہیں یعنی وہ ایک ڈپریشن ان کے اندر ڈیپ ہوتی ہے ہاں جب مانباب منع کرتے ہیں کسی چیز سے تو فرسٹریشن ہوتی ہے لیکن والدین کو چاہیے کہ پہلے پتہ کریں کہ اپنے بچے کے اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے اپنے بچے کو اڈکشن سے دور کیسے رکھنا ہے کیونکہ یہ جو سکرین اڈکشنز ہے بچے تو چھوڑ بڑوں کو یہ سکرین اڈکشن اتنی ہے اور وہ اپنے دن رات اس میں مگن رہتے ہیں اور سونے جاگنے کا بھی خیال نہیں کرتے تو جب والدین کو دیکھیں کہ بچے کے وہ ہر وقت سکرینز میں الجے ہوتے ہیں تو بچے بھی ایسا ہی کریں گے ایک زمانہ تھا جب بچے سکول نہیں جایا کرتے تھے اور وہ ماں باپ کے ساتھ وہ کام کیا کرتے تھے جو ماں باپ کرتے تھے اب آج کل بھی وہی زمانہ ہے تقریباً بچے سکول نہیں جا رہے پر ان کے اب ماں باپ بھی کچھ نہیں کر رہے کرونا کی وجہ سے لوگ گھروں پہ رہتے ہیں تو بچے بھی کچھ نہیں کرتے تو پھر ان کے لیے یہ ایک ضرورت سی بن جاتی ہے ان کی وہ ایک ارج سی بن جاتی ہے کہ وہ کسی طرح اپنی بورڈم کو دور کریں اور اپنے ذہن کے اندر وہ کیمیکل پیدا کریں کہ جس سے ان کو ایک جوش اور مسارت محسوس ہوتی ہے اور ان کو پتا نہیں ہوتا کانشنس لیول پر کہ وہ کوئی کیمیکل پیدا کر رہے ہیں لیکن تمام سبسٹنس کی ایڈکشنز یا انسانوں کی ایڈکشن فور دیٹ میٹر جب انسانوں کے ریلیشنشپ لیو ہیٹ کے ہو جاتے ہیں تو ایک طرح سے وہ بھی ایک ایڈکشن ہوتی ہے پھر کھیلوں کی ایڈکشن ہوتی ہے ٹی وی دیکھنے کی ایڈکشن ہے بعض لوگ کھانا کھانے کی ایڈکشن میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جب بھی وہ تیہ کرتے ہیں کہ اب میں فلان کھانا کھاؤں گا اور پھر وہ کھانا کھاتے ہیں تو ان کو بہت مزہ آتا ہے اور سرور ملتا ہے تو لوگ اوورویٹ ہو جاتے ہیں اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں وہ اپنے جو کام کرنے والے ہیں ان کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ جو اپنی ایکٹیویٹی ہے ایڈکشن کی اس کو ترجیح دیتے ہیں اور بچوں کو تو بہت سنبھال کے پرورش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اگر ہم بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کے ایڈکشن کی طرف نہ جائیں تو انہیں کوئی نہ کوئی کام سوپنا ہوگا انہیں کوئی نہ کوئی تعمیری کام کرنے کے لیے کہنا ہوگا لیکن کافی عرصے سے والدین کا رجحان کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ کام ہم کریں گے اور بچے جو ہے ایشو اشرت کریں گے یہ جو وائلنس اس میں دکھایا جاتا ہے اور جو ایک دنگا فساد اور کمپیٹیٹیو سا ہر وقت انوائرمنٹ رہتا ہے پھر جس طرح بھی میں ٹک ٹاک کی بات کری تھی کہ کمپیٹیشن میں آپ ہر وقت رہتے ہیں آپ اور کچھ سوچتے نہیں ہیں آپ صرف یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اب میں نے اتنے لائکس ہو گئے اس کے اتنے ہو گئے اس کے اتنے ہو گئے تو یہ کس طرح کی پرسنالیٹی کے شخصیت جو ہے وہ کس طرح سے جب بچے بڑے ہوں گے تو وہ کس پرسنالیٹی کے ساتھ بڑے ہوں گے دیکھیں جب بچوں کی سیلف اسٹیم پہ کام نہیں ہوگا جب ان کی عزت نفس پہ کام نہیں ہوگا تو پھر ایسے ہی چھوٹے چھوٹے حدف مقرر کریں گے کہ کتنے لائکس ہو گئے کتنے لوگوں نے کمنٹس کیا ہے کتنے لوگ مجھے توجہ دے رہے ہیں جب انسان خود اپنے آپ کو صحیح توجہ نہیں دے پاتا تو پھر وہ توجہ کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے سو ایک عزت نفس کی بات ہے جو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی ہے کہ عزت وہ نہیں ہوتی جو دوسرے لوگ ہماری کرتے ہیں عزت وہ ہوتی ہے جو خود ہم اپنی عزت کرتے ہیں یعنی چونکہ ہم اپنے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں اور اگر ہمارے کولو فیل میں تضاد نہیں ہوگا اگر ہماری حرکتیں تعمیری ہوں گی تو ہم اپنی عزت کریں گے لیکن ہمیں بچپن سے یہ بتایا جاتا ہے کہ عزت ہوتی ہے جب آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے عزت ہوتی ہے جب آپ کے پاس گاڑی ہوتی ہے یا آپ کے پاس بڑا گھر ہوتا ہے اور یا آپ زیادہ نمبر لیتے ہیں یا آپ گولڈ میڈلسٹ ہو جاتے ہیں تو جب ہم ان چیزوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں ایک طرح سے جھنسے میں آ جاتے ہیں تو پھر ایک نہ ختم ہونے والی کوششیں ہماری ہوتی ہیں کہ جس میں لوگ ہماری عزت کریں لوگ ہمیں سراہیں لوگ ہمیں ممتاز سمجھیں اور ہمارا یعنی اس کے بغیر پھر گزارہ ہی نہیں ہوتا اور ہم مجبور ہو کے پھر ایک ایسے وشش سرکل میں پھنچ جاتے ہیں ایک ایسی دلدل میں پھنچ جاتے ہیں کہ جس میں ہمیں کبھی سکون نہیں ملتا اور ہم سکون کے لیے کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ ہم کبھی اس چیز کے پیچھے کبھی اس چیز کے پیچھے چلتے ہیں کو پہچاننے اپنی انسان ہونے کو پہچاننے اپنی انسانی طاقت اور کمزوری کو الگ الگ ہم دیکھ سکیں اور زندگی میں جو مسائل ہوتے ہیں اور زندگی میں جو کامیابیاں ملتی ہیں جو کمفرٹ زون ہوتا ہے اور جو ڈس کمفرٹ زون ہوتا ہے یہ دونوں زندگی کا حصہ ہیں اور ہم ہر صورت میں اپنے آپ پر گہری نظر رکھیں اور خود اپنے آپ پر ایک سینسر رکھیں کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کرے جو ہمیں برا لگے بچوں کو جب پیرنٹس کی طرف سے منع کیا جاتا ہے روکا جاتا ہے اور صرف یہاں پہ میں بار بار اپنے پرگرام میں کہہ رہی ہوں کہ بات صرف بچوں تک نہیں رہی اب بڑے بھی اسی طرح سے ان چیزوں کے اندر ان ایکٹیوٹیز کے اندر مصروف ہیں جس طرح سے بچے ہوں چھوٹا بچہ ایک بیبی جو ابھی صرف ماں کی گود میں ہوتا ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مدرز نے اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا تو بچہ چپ ہو گیا جیسی اس سے آپ موبائل لیں گے تو وہ بچہ رونا سٹارٹ کر دے گا تو مجھے بتائیے گا کہ ابھی پیرنٹس کا کیا کردار ہو سکتا ہے پیرنٹس کس طرح سے بیٹرمنٹ کرتے ہیں پیرنٹس اپنی آسانیوں کے لیے ایسا کرتے ہیں اور وہ مگر رہنا چاہتے ہیں اپنی ایکٹیوٹیز میں اور بچہ جب ان کا پلو پکڑ کے پیچھے چلتا ہے تو وہ بچہ کوئی توجہو چاہ رہا ہوتا ہے کوئی بات چیت چاہ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کا کوئی ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرنے کو دل کر رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو پیچھے ہٹانے کے لیے ایک ٹیبلٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں یا سمارٹ فون اپنا دے دیتے ہیں اور بچہ پھر اسے جلدی سے سیکھ لیتا ہے کہ کتنا اس پہ میرا کنٹرول ہے چونکہ بچے کا کنٹرول اپنی انوائرمنٹ پہ اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ وہ موبائل پہ ہوتا ہے لہذا وہ موبائل کی طرف وہ بہت زیادہ راغب ہو جاتا ہے اس کو جو ہیومن ٹچ ہے اگر ہم وہ مہیا کر دیں ایک دو سال کا بچہ ہے اس کو ماں سے باتچیت کی ضرورت ہوتی ہے اسے ماں سے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ماں باپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اسائشیں مہیا کر دی ہیں اپنے بچوں کو تو پھر مزید کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ بچوں کے لیے زیادہ سے کمانا زیادہ سے زیادہ کمانا اور کہتے رہنا کہ ہم تمہارے لیے کماتے ہیں اور پھر بڑے ہو کہ جب بچے اجزد نہیں کرتے تو والدین یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پال پوس کے جوان کیا تمہیں یہ کیا تمہیں وہ کیا اپنے احسان جتا رہے ہوتے ہیں تو پھر بچے اس احسان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں رب صاحب ابھی اپنی مورل ویلیوز کو بچانے کے لیے اپنے کلچر کو بچانے کے لیے اپنے اخلاقیات کو اپنے ریلیشنز کو بچانے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ اگر گورنمنٹ نہیں بھی کچھ کر پا رہی اس کے پر کوئی فلٹرز نہیں ایڈجسٹ کر پا رہی تو ہم لوگوں کو خود اس میں اپنا کانٹیبیشن دینا ہوگا تو ایک سوسائٹی کے لیے کیا میسیج ہوگا دیکھیں بچے ماں باپ کے ہوتے ہیں اور ماں باپ کو ہی ان کا تحفظ کرنا ہوتا ہے اور ان کی کردار سازی کرنی ہوتی ہے ان کی نشہ نما کرنی ہوتی ہے تو چھ پوائنٹس ہیں جن کو ذہن میں رکھ کے ہمیں اپنے بچوں کو پروان چڑھانا چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ انہیں ایک قابل قدر تعلیم پہ فوکس کرنے کے لیے ہمیں موٹیویٹ کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے احباب کیسے چنے جائیں دوست کیسے چنے جائیں یہ ان کو پہلے سبق دینا ہوگا کہ کون آپ کا دوست ہو سکتا ہے اور کون آپ کا دوست نہیں ہو سکتا تیسری چیز ہے انہیں ڈرگز کے بارے میں سگرٹ کے بارے میں بنیادی انفرمیشن چار سال کی عمر سے پہلے دینی چاہیے کیونکہ وہ عمر ہوتی ہے جب بچہ والدین کی بات مانتا ہے اور اس وقت ہی اس کے ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ انہیں اپنے موڈ کو بدلنے کے لیے ڈرگز کی بجائے اپنی عزت نفس پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں جیسے ٹین ایج میں یہ جو لو یو میس یو کا کھیل ہے بچوں کو پہلے بتا دینا چاہیے کہ جب تک آپ ٹین ایج میں ہیں آپ یہ کھیل نہیں کھیلیں گے اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد اگر آپ کو کوئی پسند آتا ہے تو آپ فیملی سے ڈسکاس کریں گے اور پانچویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ والدین اور بچوں کے درمیان ایک ہیلڈی ریلیشنشپ ہونا چاہیے جو کہ نہیں ہوتا کیونکہ بچے والدین کو ٹیکن فار گرانٹڈ لیتے ہیں تو والدین کو اپنے والدین ہونے کا جو سٹیٹس ہے اس کو بڑی سمجھداری سے استعمال کرنا چاہیے تاکہ ان کے تعلقات بچوں سے بہترین ہوں اور بچے ان کے ساتھ بات کر سکیں اور بچے کے ساتھ وہ بات کر سکیں پلس جب والدین سے اچھے ریلیشنشپ بنانا آئیں گے تو دوسرے لوگوں سے بھی اچھے ریلیشنشپ بنانا آئیں گے اور چھٹی بات جو سب سے ہے میں اور میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ اپنے بچے کو یہ بتانا کہ عزت نفس یعنی اندر کی عزت جو آپ کے اندر سے آواز اٹھتی ہے آپ کے بارے میں وہی اصل چیز ہے اور دنیا کیا کہتی ہے یہ بعض اوقات ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی دنیا بعض اوقات آپ کو اچھا سمجھ رہی ہوتی ہے آپ اچھے نہیں ہوتے دنیا بعض اوقات برا سمجھ رہی ہوتی ہے تو آپ برے نہیں ہوتے تو عزت نفس کا جو مرکزی نکتہ ہے جس بچے یا بچی نے یہ سمجھ لیا وہ دردر کی ٹھوکریں کھانے سے بچ جائے گا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے اور اتنی قیمتی انفارمیشن کے لیے اور اپنے ناظرین کو ہم ایک بار پھر سے یہی کہنا چاہیں گے کہ ٹھیک ہے کہ بچے ہمارے اپنے ہیں ہمیں ان کی جو ساری پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہمیں کرنی ہے ہمیں ان کی ایکٹیوٹیز کی اوپر چیک ان بیلنس کرنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ تاکہ ہماری جو سوسائٹی کے اندر مورل ویلیوز ہیں جو ہمارے کلچر ہیں جو ہماری اخلاقیات ہیں وہ بچ سکیں مختلف بگاڑ کی طرف نہ جائیں اور رہی بات ہماری چیک ان بیلنس کی کہ جہاں پہ ہم اپنی مختلف اپلیکیشن کے ذریعے اپنا جو اپنا پرسنال ڈیٹا ہے اس کے ایکسیس دیتے ہیں یا پھر اپنی سیکیورٹی جہاں پہ ہم ویک کرتے ہیں تو وہ ذمہ داریاں ہمارے اداروں کی ہیں ہمارے جو پنجاب ٹیکنالوجی بورڈ ہے اس کی ذمہ داری ہے ہماری حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر کون کون سی اپلیکیشنز آتی ہیں کتنی استعمال ہوتی ہیں ان سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں تو ایسے اداروں سے جب ہم لوگ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا جب ان سے پوائنٹ آف یو لینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ لوگ اپنا موقع دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں آخر کیوں ہیں یہ سب یہ سب جو سوالات ہیں یہ ہمارے بھی ہیں اور یہ تمام عوام کے سوالات ہیں مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجئے آپ سے اسی طرح سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا خدا حافظ